ڈلی کی سڑک سے گزرتی سیاست اور سوشل میڈیا کے وچڈنکاری پنوں تک ایک نام چرچہ میں ہے اروند کیجریوال انترم زمانت پر کیجریوال کی رہائی سے آم آدمی پارٹی کے کارکرطاؤں کا جو شائی ہے تو انڈیا گھٹ بندن میں آم آدمی پارٹی کے سہیوگی دلوں کی نیتا بھی دعووں کی ڈگر پر رفتار پڑھاتے دکھ رہے ہیں میں ہمارا انڈیا گھٹ بندن کا لار ہے کہیں کنٹو پرن تو نہیں رہا کہیں کنٹو دس سال جو ملے گا جو جنتہ کی بیچ میں اور جانے کا اور یہ کئیسے کئیسے جنوات کو ڈیموکرسی کو ڈیموکرسی کی گلہ کو ڈیموکرسی کی گلہ کو دبا رہی تھی اس آج نریندر موڈی کا جو سرکار کر کے بتانے میں اور آسان ہو چناؤں کے بیچ میں سیاسی پچھ پر کیج ریوال کی انٹری سے ماحول پوری طرح سے بدل گیا ہے پہلے تین چرن تک موڈی بنا براہل گاندھی لگنے والی چناؤں فائٹ کے کینڈر میں اب کیج ریوال کا نام ہے یا کہیے بی جے پی کے خلاف گول پندوے پکش کا چہرہ کیج ریوال ایجنڈا بھی کیج ریوال اور بی جے پی کے نشانے پر بھی کیج ریوال جو لوگ موڈی جی سے ملنے جاتے ہیں وہ کئی لوگ ہمیں بھی جانتے ہیں وہ باہر آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں سب سے پہلے موڈی جی سے جو بھی ملنے جاتا ہے سب سے پہلے وہ کیج ریوال کی اور آم آدمی پارٹی کی دس سے پندرہ منٹ بات کرتے ہیں دیکھئے سوچئے کہ جن کے باہر نکلتے ہی آندھی آ گئی یعنی پرکیت کو بھی کرو دھا گیا تو سوچئے یہ سوچ سکتے ہیں کہ قدرت کا کہر ان کے اوپر کس طریقے سے نازل ہوگا کیج ریوال بی جے پی کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بی جے پی کیج ریوال کو لیکن اس راجنی تک ٹکر میں راہل گاندھی کا نام سرے سے غائب ہے دلچسپ یہ ہے کہ انترم زمانت پر کیج ریوال جیل سے باہر آئے تو انڈیا گٹھ بندن کے تمام نتاؤں نے ٹویٹ کیے اس فہرست میں ملی کارجن کھرگے سمیت کانگریس کے بھی کئی نتاؤں کے نام شامل ہیں لیکن راہل گاندھی نے کیج ریوال کے مددے پر بولنے یا لکھنے سے دوری بنائے رکھی راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں مہاراشتر سے ہریانہ اور بیہار تک انڈیا گٹھ بندن کی آنڈھی کا ذکر کیا لیکن اس ٹویٹ میں بھی کیج ریوال کا نام کہیں نہیں تھا اب سوال ہے راہل گاندھی نے کیج ریوال کی رہائی پر کوئی ٹپ پنی کیوں نہیں کی کیوں جیل سے باہر آتے ہی بی جے پی کا پورا فوکس کیج ریوال پر شفٹ ہو گیا بڑا چہرہ راج نیتی کا بھارتے راج نیتی کا کیج ریوال بن کر کے اوبرے لیکن ابھی پرشتیتیاں بدل گئی ہیں کیونکہ وہ ایک انٹی کرپشن کروسیڈر کے روپ میں انہوں نے اپنی چھوی گھڑی تھی تو ایسے میں اروند کیج ریوال ایسے بگ پولٹیکل فیگر اس میں ڈینٹ لگا ہے اور راہل گاندھی نے بھارا جوڑو یاترہ اور جو دو چرن تھے ان کو پورا کرنے کے بعد اور جس طریقے سے ان کا ابھی جو کیمپین میں جو اگریسن ہے اس کے لگتا ہے کہ اب وہ دور چلا گیا کہ جب اروند کیج ریوال راہل گاندھی کے لیے کوئی ایسی تھریٹ بننے والے تھے کیونکہ لگتا ہے کہ مہیشہ کی میج مودی جی کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے اس کا اثر جنتہ پر ہو سکتا ہے یہ ایک پولٹیکل سٹیٹیجی ہے جو کھیجی وال جیسا ہی چھاتر آدمی اس بات کو سوچ سکتا ہے آئیڈیا بڑا کلیر ہے کہ مودی جی کے اول ٹیمپریری پرائی منسٹر ہیں امیشہ پرمنن پرائی منسٹر ہیں اس بات کے اوپر رشواد کون کرے گا یہ دوسری بات ہے پرندو کھیجی وال نے نیا ایک شگوبہ چھوٹ چھوٹ دیا ہے جس کے لیے پی جے پی ڈیفنسیب پر آ گئی ہے اور امیشہ جی نے اس کے اوپر پہلے سے ہی باشن دے دیا ہے تو اپنے پالے میں لاکر کے لڑائی لڑنا یہ کھیجی وال جانتے ہیں اس لیے انہوں نے بی جے پی کو ڈیفنسیب پر ایشیو پر لاکر کھڑا کر دیا اگلے دو دن کا ایجنڈر سٹ کر دیا چناوی پچ پر کھیجی وال کے انٹری کے ساتھ چرچاؤں سے راہل گاندھی کے آؤٹ ہونے پر کئی طرح کی اٹکلے لگائے جا رہی ہیں ایسا اس لیے بھی کیونکہ اروند کے اجنڈر وال کے نیترت والی عام آدمی پارٹی محض پانچ راچوں کی 22 سیٹوں پر چناو لڑ رہی ہے ان میں سب سے زیادہ پنجاب کی 13 سیٹیں ہیں جہاں آخری چرن میں ایک جون کو ووٹنگ ہوگی ڈلی کی چار لوگ سبحہ سیٹ یہاں 25 مئی کو ووٹنگ ہوگی ہریانہ کی ایک لوگ سبحہ سیٹ کرکشیتر میں عام آدمی پارٹی چناو لڑ رہی ہے یہاں بھی پھروچ اور بھاونگر میں امیدوار اتارے جہاں متعدان پرکریا پوری ہو چکی ہے عصم کی دو سیٹ دبروگڑ اور سونت پر سیٹ پر بھی آپ چناوی مقابلے میں ہے ان دونوں سیٹوں پر یہاں بھی ووٹنگ ہو چکی ہے